ہم وہ نہیں کر سکے میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا مخدوم علی شاہ مینہ رحمت اللہ تعالی علیہ محمد شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ لکھنوں کے بڑے بزرگ ان کی سیرت میں میں نے پڑھا جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے اللہ اکبر رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تھے ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے بیچ میں دیوار ہے کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے نیچے سہن ہے آرام سے کریں کہتے ہیں جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں کہا ہاں جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرائے جائے جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرائے جائے یہ اللہ حوالے چھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسط ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں آپ جبرات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھبکی آئی نیند آئی یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا حقامت کب ہوئی خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا واللہ والا ہم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے عزیز آلِ گرامی یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لئے وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لئے دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کے وقت جھبکی آگئی تھوڑا سا اونگ آئی کیا کیا جانتے آپ وہ کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آگئی کیسا ہوا اس کے بعد گئے سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا آنکھوں میں نمک لگاتے ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے خون رستا تھا خون رستا تھا ٹپکتا تھا اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا وہ ہستے تھے کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا اگر اسی طرح زندگی بر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گے آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی میں تو نمک پھیر رہا ہوں عزیزہ نے گرامی ہو کہا کہاں ہو تم کس جگہ پر کھڑے ہو آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے لوگوں کو کی جاسوسی میں میں اپنی پوری زندگی گزار دوں کس کے گھر میں کیا پکرائے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں تمہاری زندگی اسی لیے ہے پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے غیبہ چغلیاں اس کے لیے ہے میرے عزیزو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ تیہ کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں لوگوں کی عائب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما آزما شانوکا اے اللہ تو کتنا بلند ہے تیری شان کتنی بڑی ہے لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو فضولیات میں نہیں اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں سیدنا عمر فاروق اور اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وسیعت مجھے یاد آتی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہیں رہ جائے جتنا بھی ہوں آپ نے دو وسیعتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے کہا میری قبر چھوٹی بنانا بس بہت زیادہ لمبی چھوڑی نہیں چھوٹی سی اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو چھوٹی قبر بنا کر کہ مجھے دفن کرنا دوسری وسیعت مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا عام لباس میں مجھے دفن کر دینا کفن دینا جبکہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو جتنا وہ عید بکر عید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو یہ مسئلہ ہے عمر فاروق رضا اتعلانو کی وسیعت یہ ان کا تقوی ہے فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو پوچھا گیا لوگ آپ سے پوچھا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں یہی دو چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چھوڑی قبر کھو دی شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا ہونا کیا ہے تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے اگر میرے آمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی دیواریں دبائیں گی کیونکہ حدیث پاک میں ہے وَقْتَتُ الْقَبْرِ حَقُن قبر کا جھٹکہ دینا حق ہے ہر ایک کے ساتھ ہوگا سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھوڑ کر کے مجھے دفن رہے ہو دفنا رہے ہو اگر مولا تبارک و تعالی کہ ہاں میں پاس ہو گیا میرے عامال نکل گئے تو تمہارے کھوڑنے کا کیا اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگا جائے وہ تو تم کھوڑ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی میری قبر بن جائے اسی لیے میری قبر کا دھار و مدار زندگی کے عامال پر ہے تمہارے بنانے پر نہیں تم چاہے جیسی بھی بناو اور دوسری بات کفن کی چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا تو تم نے جائے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا سب سڑا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور اگر تم نے حلکا کفن بھی دے دیا مجھے سستا کفن بھی دیا لیکن مولا کو میرے آمال پسند آگئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنا ہے سارا دار و مدار میرے آمال پر ہے اسی طرح میرے عزیزو تمہاری امدہ کوٹھیاں تمہارے امدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو